اسلام علیکم کلاس سکس کلاس سکس آج ہمارا سبق ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام اور ہمارا باپ چل رہا ہے باپ سون سیرت تیبہ سب سے پہلے ہم اوپر جو بہت قصورت بات لکھی ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں صفحہ نمبر کھول لیجئے اکتالیس فورٹی ون ہولیہ سب نے دیکھیں سب سے اوپر کتنی پیاری بات لکھئے نیکی کی رہ بتانے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے یعنی اس کو جو نیکی کی رہ بتاتا ہے نیکی کا راستہ دکھاتا ہے وہ نیکی کرنے والے کے برابر ہے اور جب وہ شخص جس کو وہ راستہ دکھا رہے وہ جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا سواب اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے دوسرے کو نیکی کا راستہ بتایا اب چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں فرما رواوں کو دعوت اسلام تعرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوریش مکہ سے صلی اللہ حضی عبیاء کا معاہدہ کرنے کے بعد گاپس مدینہ منورہ تاشیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوریش مکہ کی طرف سے کچھ اتمنان ہوا یعنی اب صلی اللہ حضی عبیاء ہو گئی تھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے صلی اللہ حضی عبیاء بھی کہ دس سال تک اب جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی یہ ساری بات چیت ہو چکی تھی تو تسلی ہو گئی کہ اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوگا تو جب حضی عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اتمنان ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بیغام دیگر ملکوں اور علاقوں تک پہنچانے کا عظم فرمایا عظم کا مطلب ہے ارادہ کیا پکے ارادے کو عظم کہتے ہیں اب جب ادھر سے اندرون ملک عرب میں تسلی ہو گئی تو حضی عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عرب سے باہر جو ممالک تھے اور علاقے تھے ان کو اسلام کا بیغام پہنچانے کا کام شروع کیا اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بطور سفیر سفیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ملک اپنا نمائندہ ہے کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے اسے سفیر کہتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بطور سفیر منتخب کیا تاکہ وہ مختلف بادشاہوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی دعوت و تبلغ کے خطوط لے کر جائیں یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چہہ ہجری میں شروع فرمایا جن حکمرانوں کو خط بھیجے کے ان میں سے چند کا تذکرہ درزیل ہے اب سب سے پہلے اسے پاس ہم نے کس کی طرف بھیجا ہے خط دین اسلام کی قبول کرنے کا شاہ حبشہ نجاشی شاہ حبشہ نجاشی جس کا نام یعنی اصل نام اسحامہ بن عبجر تھا حبشہ جسے آج کی جدید دنیا میں ایتھوپیا کے نام سے بکارا جاتا ہے ایک افریقی ملک ہے اور اس وقت وہاں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے حبشہ کے حکمران یا باشا کو نجاشی کہتے تھے یعنی حبشہ کے جو حکمران چلے آ رہے تھے جیسے مصر کے حکمرانوں کو فرائنہ کہتے تھے فیرون اسی طریقے سے بابول کے باشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا یہاں کے باشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا تو حبشہ کے حکمران یا باشا کو نجاشی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک حضرت عمرو بن عمیہ رزدانوں کو دے کر شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط مبارک میں نجاشی کو اسلام کی دعوت دی خط کا مطن مطن کا مطلب ہوتا ہے اصل تحریر اصل بات جو اس میں لکھی ہوئی تھی خط کا مطن پڑھ کر باشا احتراما اٹھ کھڑا ہوا اور خط مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بوسا دیا یعنی پیار کیا نجاشی نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گوائی دی ایمان لائے اور تحیف کے ساتھ وہاں بنہا کے لیے آئے ہوئے پہلے ہی موجود مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف رخصت کیا یعنی جب انہوں نے حضرت عمرو پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو پڑھ کر وہ احتراما فوراں کھڑی ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ عیسائیت تو ان کے پاس تھی اور حضرت حضرت عمرو پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالی کی کتاب آئے ہوئی تھی اور پیغمبر آئے ہوئے تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے تو وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی انجیل وغیرہ پڑھتے تھے اور ایمان اور دل ان کا بلکل پاک صاف تھا تو جب اب حضرت عمرو پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی قرآن مجید ان کی کتاب میں موجود تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو جس طرح پھر بتایا گیا کیونکہ سور مریم کی یہاں پر تفصیل نہیں لکھی سور مریم کی آیتیں بھی پہلے جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی دی ان کو اور اس پر انہوں نے یہ بان لیا تھا یہ اقبول کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہو چکی تھیں اب جب یہ خط حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا پہنچا تو وہ فوراً احتراماً پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانا یعنی اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وحدانیت کو مانا کہ اللہ تعالی واحد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ ایمان لے آئے تو جب وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد یہاں پر جو پہلے سے موجود مسلمان بنا لیے ہوئے تھے کیونکہ مکہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا تو سب کو یہ اندازہ تھا کہ نجاشی بادشاہ جو حبشاہ میں ہیں وہ بہت رحم دل ہے تو وہاں پر جب ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا تو پہلی ہجرت جو ہی وہ ایتھوپیا ہی ہوئی تھی اور مسلمان یہاں پر آکے انہوں نے پناہ لی تھی ان کے نجاشی بادشاہ کے پاس جب حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں پر پہنچا تو صلی اللہ حدیبیہ ہو چکی تھی اور اب اتمنان ہو گیا تھا کہ اب کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے اور جو یہاں پر پہلے سے موجود مسلمان تھے جنہوں نے پلاہ نہیں رکھی تھی انہیں توفہ تحیف دے کر جو ہے وہ رخصت کیا نجاشی بادشاہ اسمہ کی وفات پر حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے تھے اب جب نجاشی بادشاہ کی وفات کی خبر حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کچھ عرصے بعد تو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی اس کے بعد حاکم بہرین بہرین جزیرہ عرب میں واقعی ایک چھوٹی سی ریاست تھی یہ کسرہ ایران کے ماتحد تھی یعنی ایرانی بادشاہت کا کا ہولڈ تھا یہاں پر کسرہ کہتے ہیں ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا تو یہ کسرہ ایران کے ماتحد تھی یہ ریاست عرب میں ہی ہے لیکن یہ ایرانی بادشاہوں کا یہاں پر کنٹرول تھا اور عرصے دراز سے یہاں پر مناظرہ نامی حکمرانوں کا سلسل حکمت چلا آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بہرین کے حاکم کو حضرت علی بن الحضرمی رضی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قد مبارک بھیجا اس وقت بہرین پر منظر بن ساوہ حکمرانی کر رہا تھا منظر بن ساوہ نے حضر پاسدل کا قد مبارک پڑھا اور بے حد متاثر ہوا اور ساتھی اسلام قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت سمار لی تو اس کے بعد تیسرا خط ہے شاہ فارس موجودہ ایران ایک قدیم ملک ہے اس کا پرانا نام فارس تھا اس وقت جو ایران ہے اس کا پرانا نام فارس تھا اس کا حکمران کسرا کہلاتا تھا ابھی اوپر بھی ہم نے پڑھا ایرانی بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا فارس اس وقت ایک عظیم فوجی طاقت کا حامل ملک تھا اور اس وقت کی ایک عالمی طاقت سپر پاور کی حصے ترکتا تھا جیسے اس وقت امریکہ ہے اور چین آگے بڑھا ہے تو یہ اس وقت ایران سپر پاور تھا اور روم سپر پاور تھا تو اس وقت یہ عالمی طاقت سپر پاور کی حصے ترکتا تھا ایران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت فارس پر خسرو پرویز بادشاہت کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضیانوں کو اپنا خط مبارک دے کر بھیجا جب خسرو پرویز کو خط پڑھ کر سنایا گیا تو غصے کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پار ڈالا اور کہا کہ میری ریایہ میں سے ہوتے ہوئے اپنا نام میرے نام سے اوپر لکھتا ہے اور مجھے یوں لکھتا ہے نعوذر بللہ اس نے اس طرح کی الفاظ استعمال کیا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شاہ فارس ایران کی اس اسطاقی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بادشاعت کو پارا پارا کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اس کی بادشاعت کو اللہ تعالیٰ پارا پارا کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا حرف بحرف درست درست ثابت ہوا اور دست جماعت الاولہ میں سات ہجری کو بادشاہ کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے باغاوت کرتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا اب یہ خود بادشاہ بن گیا یعنی بیٹے نے ہی باپ کو قتل کر دیا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک مہنچے گی جہاں تک کسرہ پہنچ چکا ہے جہاں تک اس کی بادشاہت ہے اور بلکہ اس سے بھی آگے جائے گی اور اس سے کہو کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو ہم اسے بادشاہ ہی رہنے دیں گے دس جماعتی اور لولہ میں سات ہجری کو بادشاہ کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے باغاوت کرتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا یہاں تک کہ بعد میں حضرت عمر رزتانہ کے دور میں فارس یعنی ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا شاہ مصر مقاقص یعنی مصر کے بادشاہ جو خدود و پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مصر کے بادشاہ مقاقص کو بھی دعوت اسلام کا خط مبارک حضرت حاطب بن ابی ملتا رزتانہ کے ذریعے بھیجا مقاقص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا نیاحیت احترام کیا معدبانہ جواب بھی لکھا یعنی عدب سے جواب بھی لکھا مگر اسلام نہیں لایا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیاحیت قیمتی تحف جن میں ایک عدد سفید خچر اور ایک حبشی علام اور دو کنیزیں بھیجی ایک کا نام ماریا اور دوسری کا سیرین تھا یہ دونوں سگی بہنیں تھی ان دونوں کنیزوں میں سے ایک بی بی ماریا قبطیہ رزتانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ ہو گئی اور ام المومنین کہلائیں حضر پاستیزم کی زوج مبارک کو کہا جاتا ہے تمام بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے یعنی امت کی ماں تو ماریا قبطیہ حضر پاستیزم کی حرم میں آئی یعنی حضر پاستیزم کی زوجیت میں آگئی اور ام المومنین کہنا آئی جن سے حضر پاستیزم کو ابراہیم بیٹا پیدا ہوا یعنی حضر پاستیزم کی جو بیٹا ہوا ابراہیم ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور سیرین حضرت حسان بن ثابت عزتانہ کے گھر میں آئی یعنی انہوں نے ان سے شادی کی سیرین کی شادی ہوئی حضرت حسان بن ثابت عزتانہ سے پیسر رغوم یعنی اب رومن ایمپائر میں جو حکمران تھے روم یورپ میں واقع ہے یہ بھی فارس یعنی ایران کی طرح اپنی وقت کی عظیم مملکت اور طاقتور سپر پاور ملک تھا حضر پاستیزم کے دور میں دو سپر پاورز تھی ایک ایران یعنی فارس کسرہ اور دوسری قیسر یعنی روم روم کی سلطنت روم کے حکمرانوں کو اس وقت قیسر کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیسر شاہ روم ہر قل تھا اس وقت جو یعنی سارے بادشاہوں کو جو ہے وہ ایک لقب تھا قیسر کہا جاتا تھا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا اصل نام تھا ہر قل دوسرے کہا جاتا تھا قیسر شاہ روم ہر قل ہر قل تک دعوت اسلام پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارت کے فرائض حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپت کیے اب یہاں پر یہ اس خط کا پورا مطن یہاں پر دکھائے دے رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیسر روم حرقل کی طرف بھیجے ہوئے خط مبارک کا عقص یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہا ہے جو اصل خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اب اس کا یہاں پر عربی میں بھی لکھا ہوئے اور پھر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوئے بسم اللہ الرحمن نے محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے محمد عبداللہ ورسولی الہ حرقل عظیم الروم یہ خط حرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس آزم ہے اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے اما بعد اس کے بعد ادعوکا بیدی آیت الاسلام اسلم تسلم میں تجھ کو اسلام کے دعوت کی طرف بلاتا ہوں اسلام لا تو سلامت رہے گا اللہ اجرکا مرتین اللہ تعالیٰ تجھ کو دو دگنا اجر دے گا فَإِن تَوَلَّئِتَ اور اگر تُو نے نام آنا مو موڑ لیا تَوَلَّئِكَ مَنْتَوَلْئِتَ مُو موڑ لیا فَإِنْ عَلَئِكَ اِثْمَ الْعَرِسِيِّنَ اگر تُو نے نام آنا فَإِن تَوَلَّئِو اگر تُو نے نام آنا فَإِنَّ عَلَئِكَ اِثْمَ الْعَرِسِيِّنَ تو اہلِ مُلْكَ کا گناہ تیرے اوپر ہوگا یعنی اگر تُو نے اسلام قبول کر دیا تو اس کا آجر اللہ کی طرف سے اور تمہیں دگنا آجر ملے گا دھور آجر ملے گا یعنی دبل ملے گا اور اگر تُو نے مو پھیر لیا تو جو تیری ریاہ ہے جن پگے اوپر تُو حکمران ہے تمام عوام اس کا بھی گناہ تیرے سر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ حضر پاسم نے فرمائے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب کیونکہ یہ ظہرِ کتاب کے ماننے والے تھے یعنی انجیل کے ماننے والے تھے پڑھنے پڑھانے والے تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے تو انہیں قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے یا اہلِ کتاب اے کتاب والوں اے اہلِ کتاب تعالوا الٰ کلمتن سوائم بائننا و بائنکم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یقصہ ہیں یعنی برابر ہے اللہ نعبدہ اللہ وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيُّونَ وَلَا يَتَّخِذَ بَادُنَا بَادًا اَرْبَابِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ اُشْهَدُو بِأَنَّا مُسْلِمِينَ اور اگر تم نہیں مانتے یعنی پیٹ موڑ لیتے ہو تو گواد رو ہم تو مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو یہ خط جو ہے وہ اسے پیس سلام نے دہیہ قلبی کے ذریعے بھیجا قیسر روم پر کے پاس حضرت دہیہ قلبی رزتان نے بسرہ کے حاکم کے ذریعے ہر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک بھیجوایا بسرہ عراق کا شہر ہے تو حضرت دہیہ قلبی رزتان نے بسرہ گئے اور بسرہ کے جو حاکم تھے ان کے ذریعے سے یہ خط جو ہے وہ ہر کل کے پاس پہنچایا ہر کل کو جب یہ خط موصول ہوا تو اس وقت وہ بیت المقدس میں موجود تھا بیت المقدس یعنی جو ہماری مسجد اقصہ ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اس وقت اسرائیل جہاں پر ہے اس کے یہودی بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں تو وہ بیت المقدس جس میں ہم یہ ابھی سورہ عصرہ چل رہی ہے آپ لوگوں کی درس میں تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تھا تو حضرت عیسیٰ مکہ سے پہلے بیت المقدس گئے تھے اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر گئے تھے تو یہ اس وقت بیت المقدس کی مسجد میں ہوا ہی پر موجود تھا جب یہ خط اس نے وصول کیا ہے اس نے حضرت دہیہ قلبی رزدانہ کو طلب کیا اور اسلام سے مطالق چند معلومات حاصل کی اور کچھ سوالات بھی پوچھے اب جب یہ سب کچھ واخت ملا تو اس نے جو ہے وہ دہیہ قلبی رزدانہ کو جو حضرت عیسیٰ صحابی تھے ان کو بلایا اور اسلام کے مطالق کچھ سوالات کیے ہر قل نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب باشندہ ہو تو اسے حاضر کیا جائے اس وقت حضرت عبو صفیہ رزدانہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے تجارت کے سلسلے میں قافے کے ساتھ وہاں موجود تھے اب ہوا یہ کہ جب یہ ساری معلومات حدیہ قلبی رزدانہ سے لی تو اس نے کہا کہ یہاں پر وہاں عرب کا کوئی باشندہ کوئی شخص آیا وہاں ہے یہاں پر تو اس کو میرے پاس لائے جائے تو حضرت عبو صفیہ رزدانہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اپنے گروپ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے ہوئے تھے اس طرف گئے ہوئے تھے کیونکہ حالات اب بہتر ہو گئے تھے دس سال تک کے لئے جنگ بند ہوئی بھی تھی سلیہ و دیویہ ہوئی بھی تھی تو ابو صفیان اپنا سارا گروپ لے کر اور تجارت کے لئے وہاں پر گئے تھے تو اس نے پچھوائے کہ یہاں پر اگر کوئی عرب کا دوسرا باشندہ ہو تو اس کو بلا کے لئے کر آئے میرے پاس تو ابو صفیان کے گروپ کو وہ لے کے چلے گئے وہاں پر ابو صفیان اس کے ساتھیوں کو حرقل کے دربار میں لائے گیا حرقل نے ان سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق چند سوالات پوچھے اب حرقل نے حضرت ابو صفیان سے پوچھا کیونکہ یہ تو ظاہرے اللہ کے رسول کی دعوت لے کے گئے تھے ابو صفیان دوسرے باشندے تھے اور وہ انہیں اسلام اور قبول نہیں کیا تھا تو ان کو بلایا اور بلا کر وہ سوالات کیے اور بلایا بھی کس انداز سے کہ وہ ان کو پورے گروپ کو بلایا اور اس میں کہا کہ سب سے زیادہ قریبی ان کا کون ہے یعنی رشتداری میں سب سے زیادہ قریب کون ہے تو ابو صفیان نے کہا میں ان سے زیادہ قریب ہوں رشتداری میں تو انہیں جو ہے وہ قریب کیا انہیں کہا ان کو میرے بالکل قریب لے آؤ اور ان کے ساتھ کچھ اور کو کہا کہ اب تین چار افراد اور بھی جو عرب سے عرب سے آئے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ لے آؤ تو ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھا دیا سائیڈ میں پشت کر کے پیٹ کے پیچھے ان کے بٹھا دیا اب اس کے بعد اس نے سوالات کرنا شروع کیے اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو یعنی ابو صفیان کو کہا کہ اگر ابو صفیان جھوٹ بولے تو تم لوگ بتا دینا کہ یہ جھوٹا ہے اس وقت جھوٹ بول رہا ہے تو ابو صفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ جھوٹا کہا جائے گا تو میں نے بالکل سسسی بتایا جو کچھ اس نے پوچھا اور تھوڑا سا میں یہاں پر دکھا بتا رہی ہوں اپنے کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا ابو صفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو حرکن نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیا ہے جب انہوں نے اس کو بٹھا لیا تھا ابو صفیان کو بٹھایا اور پیٹ کے پیچھے کچھ چند آدمیوں کو بٹھایا پیٹ کے پیچھے اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے ابو صفیان تو بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھوٹلا دینا ابو صفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنابی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ سے مطالق یقینا جھوٹ بولتا لیکن انہیں یہ خوف ہو گیا تھا کہ پھر میری بدنابی ہو جائے گی یہ تو جھوٹ بولتا ہے تو ابو صفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو حرکن نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے یعنی کس گھر آنے کا شخص ہے کیا نصب ہے اس کا میں نے کہا وہ اوچے نصب والا ہے حرکن نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی میں نے کہا نہیں یعنی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو صفیان نے کہا نہیں حرکن نے کہا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی باشا گزرا ہے تو میں نے کہا یعنی ابو صفیان نے کہا نہیں حرکن نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیلی کیا یا کمزوروں نے ابو صفیان نے کہا بلکہ کمزوروں نے یعنی جو غریب گربانوں نسلے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے بہربی کیا انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ہر کل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے یا گھٹ رہے ہیں یعنی ان کا کام پھیل رہا ہے لوگ زیادہ داداد میں ان کی طرف جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو ابو صفیان نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں ہر کل نے کہا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ دین میں چلا گیا ہے دین اسلام قبول کر گیا اور پھر اس کو پیچھے واپس چھوڑ دے دین اسلام کو ایسا کبھی ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں جو ان کے پاس چلا جاتا ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا کیونکہ حق اس کے اوپر صافظاہر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پلٹتا نہیں ہے ہر کل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کہ ایسے کہنے سے پہلے تو ہم لوگ اس کو جھوٹا بانتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ تو ہمیں پتا ہی ہے کہ اس پاس اسلام کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اس پاس اس نے تو یہاں پر بھی سچ بولنا پڑا کہ ہم نے کبھی ان کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ ان کو کیا ہے صادق کا لقب بھی دیا تھا انہوں نے ہر کل نے کہا کیا وہ کبھی بدعادی کرتا ہے یعنی وعدہ خلافی بدعادی کرتا ہے تو عبو صفیان نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلاح کی ایک مدد گزار رہے ہیں یعنی صلاح حدیبیہ ہوئی ہے معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کرے گا ابو صفیان کہتے ہیں اس فقرے کے سوا کچھ مجھے اور کچھ گزردنے کا موقع میں نہیں ملا یعنی کسی بھی طریقہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے بارے میں غلط بات تو بس یہ ایک ہی بات میرے پاس رہی کہ ابھی صلاح ہوئی بھی ہے کیا پتا وہ کیا کرے ہر کل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے تو ابو صفیان نے کہا جی ہاں ہر کل نے کہا تو تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی ابو صفیان نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے وہ ہمیں زک پہنچا لیتے ہیں یعنی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم ہمیں نقصان پہنچا لیتے ہیں ہر کل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے ابو صفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز سچائی پرہیز پاک دامنی اور قرابتداروں کے ساتھ تو اسے سلوک کا حکم دیتا ہے جب ساری بات ہرکل نے پوری پوچھ لی حضر پاسم کے بطالے تو ہرکل نے جوابن کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا اگر صحیح ہے تو بہت جلد میرے تخت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا یعنی حضر پاسم یہاں تک پہنچ جائیں گے میری بادشاہت تک پہنچ جائیں گے میں اگر عرب میں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا یعنی ان کی اسلام قبول کر لیتا لیکن ہوا کیا کہ ہرکل نے حضرت دیہ قلبی کی بہت عزت کی اور چند طاہف دے کر روانہ کیا لیکن عیسائیوں کے ڈر اور حکومت چند جانے کے خواب سے اسلام قبول کرنے کی سادت سے محلومہ اس کا دل بلکل اسلام کی طرف آ گیا تھا حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہشان گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور دین اسلام قبول کرنے کی طرف ہو گیا تھا لیکن کیا ہے کہ اس کے جو درباری تھے اس کے جو وزراء تھے وہ نہیں مانیں اور اس در سے کہ پھر میری حکومت بھی چلی جائے گی اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس سادت سے محلوم رہ گیا اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزیں ہاوی آ گئیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اس کے بعد اس کے علاوہ یمامہ کے حکمران حوازن بن علی کو بھی آپ سے سمجھے اپنا خط مبارک حضرت سلیت بن عمرو العامری حضرتانہ کے ذریعے پیجبایا تھا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبے کی روشنی میں دعوت اسلام اور تبلیغ اشار دین کے لیے ہم بھی دوسروں کو زبانی دعوت کے ساتھ خطوط کے ذریعے بھی دعوت اور تبلیغ اسلام کے لیے کوشش کر کے فلاہ دارائن حاصل کریں یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صرف جیسے زبانی ایک دوسرے کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دوسروں کو دین بتاتے ہیں ہم خطوط کے ذریعے بھی اور دوسرے راستے استعمال کر کے بھی دین کا پیغام دوسروں تک کیا کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں یعنی اہم باتیں اس میں دیکھتے ہیں ہماری پہنین بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا پیغام دوسرے ممالک تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا جن بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے گئے ان میں سے چند یہ ہیں شاہ حبشہ، حاکم بہرین، شاہ فارس، شاہ مصر اور کیسر شاہ روم نجازی حضر پاس اسلام کا خط مبارک پڑھ کر اعترامن کھڑا ہوا اور خط مبارک کو بوسا دیا اور ایمان لائیا بہرین کا حاکم منظر بن صاحبہ خط مبارک پڑھ کر بہت متاثر ہوا اور ایمان کی دولت سے بہرہور ہوا شاہ مصر مقاقص نے خط مبارک کا نیایت اعترام کیا اور حضر پاسم کے پاس قیمتی تحیف بیجے مگر ایمان کی دولت سے محروم رہا شاہ فارس نے خط مبارک کو پھار ڈالا شاہ فارس نے خط مبارک پھار ڈالا قیسر شاہ روم ہر قلق کو جب خط مبارک ملا تو حضر پاسم کے مطالق ابو صفیان عزتان سے کچھ سوالات کیے تو اس سے اسلام کی باتوں کے مطالق یقین ہو گیا مگر ایمان نہیں لایا خطوط کے ذریعے دعوت اسلام کے لئے کوشش کرنا یعنی ہمیں پتا چلا کہ خطوط کے ذریعے بھی ہم دعوت اسلام کی کوشش کریں اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں اب اس میں مشر دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال ہے حضر پاسم نے جن ملکوں کے سرباؤں کو خط بھیجے ان میں سے کم از کم تین مقمرانوں کے نام لکھیں آپ سیدھے سیدھے تین مقمرانوں کے نام لکھ دیجئے گا کن کن کو خط بھیجے نمبر دو شاہر حفشا نے حضر پاسم کے خط پر کیا رد عمل ظاہر کیا جب انہوں نے خط پڑھا تو کیا کیا وہ آپ لکھیں گے کیا شاہر حفشا نے حضر پاسم کے خط پڑھ کر یہ کیا اب اسارہ آپ جو ہے وہ لکھیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی نہیں آپ نے خود آنسلس جو ہے وہ خود دیکھنے ہیں ایک دفعہ چپٹر دوبارہ پڑھ لی جئے گا تاکہ خود بھی کرنا آئے اسے خصو پرویز نے بے کریم سلسلسلسل کے خط بمبارک کے جواب میں کیا کہا اور اس کا انجام کیا ہوا کیا کہا وہ جو آپ نے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس نے اس طرح کی بات کی پھر اس نے جب اس طرح کی بات کی تو پھر اس کا کیا انجام ہوا اس کے ہی اپنے بیٹے نے اس کو قتل کیا اور خود باشرہ بن کر بیٹھ گیا یہ سارا آپ نے لکھنا ہوگا نمبر چار کن ممالک کے حکمرانوں نے خطب مبارک پڑھتے ہی اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے بس ان ممالک کے نام اور حکمرانوں کا نام لکھنا ہوگا مصر کے حکمران نے حضرت باسم کے لیے کون سے تحائف بھیجے مصر کے حکمران نے حضرت باسم کے لیے اب وہ تحائف جو ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے بھیجے اس کے بعد سوال نمبر دو تین چار یہ آپ نے جو ہے وہ بک پہ ہی کر لینے ہیں یہ آپ نے بک پہ ہی کر لینے ہیں اگر بک ساف ستری ہے تو بک پہ کر لیجئے گا اور اگر خدی ہو رہی ہے تو اپنی کاپی میں پورا اتار کے اس میں کھیجئے گا اب یہاں پر دیکھئے حضرت باسم کی پیج نمبر فورٹی سکس پہ لاسٹ میں بلکل دیکھئے گا ایک نشان بناوا ہے حضرت باسم کی مہر مبارک کا اکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف باشراؤں کے پاس خدود بھیجنے کے وقت لگایا کرتے تھے یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹیمپ لگتے ہیں جب آپ فیض جمع کراتے ہیں یا سب پوچھ کرتے ہیں تو سٹیمپ لگتی ہے تو یہ سٹیمپ جو ہے وہ لگائی جاتی تھی جب زباہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باشرہ کو دوسرے ملک کے باشرہ کو خط لگتے تھے تو اس طرح اسٹیمپ بنی تھی اور یہ لگائی جاتی تھی تو یہ تھا آپ کا سباق فرما رواوں کو دعوت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ